الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد ناظرین فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور فجر کی نماز جماعت سے چھوڑنا اس کا کیا وبال ہے اور جماعت سے پڑھیں گے تو کیا فضائل ہیں تین چار پوائنٹس اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے سب سے پہلی بات ایک صحابی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا کہ انہوں نے فجر کی جماعت چھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا سوال یہ ہے کہ شیطان کو تو خوش ہونا چاہیے اس کو تو شاباشی دینی چاہیے آخر وہ پیشاب کیوں کرتا ہے کان میں محدیسین نے لکھا ہے چونکہ شیطان تو خود زلیل ہے وہ کتے سے بھی زیادہ زلیل ہے تو اس شخص کو جو فجر کی جماعت چھوڑتا ہے وہ اپنے سے زیادہ زلیل سمجھتا ہے اس لئے اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے نمبر دو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز حدیث شریف میں فرمایا گیا یہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں ہیں اگر کوئی آدمی ان نمازوں کو مستقل جماعت چھوڑ رہا ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ باتیں ہمارے اندر آگئی ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ دو نمازیں ہیں جو منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں نمبر تین جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑتا ہے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی اور جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑتا ہے اس نے آدھی رات عبادت کی گویا فجر اور عشاء کی نماز جو جماعت سے پڑتا ہے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی نمبر چار جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اب جو اللہ کی حفاظت میں آئے دنیا کی کونسی طاقت ہے جو اس کا بال بیکا کر سکے اسی لئے معرقین نے لکھا ہے کہ ایک دور حجاج بن یوسف پر ایسا آیا کہ اس نے کہ وہ دیکھا کرتا تھا سزا دینے کیلئے کہ اس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑی ہے یا نہیں اگر کسی شخص کے بارے میں اسے معلوم ہوتا کہ اس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑی ہے تو اس کو سزا نہیں دیتا تھا اور نمبر پانچ حدیث شریف میں فرمایا گیا فجر کی دو سنت رکات فجر کی دو سنت رکاتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں ان سب سے بہتر ہیں جب فجر کی دو سنت رکاتوں کا یہ حال ہے تو فجر کی دو رکات فرض جماعت سے پڑیں گے تو اس پر اللہ کیا نوازے گا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے جب سنت دو رکاتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہیں ان سب سے بہتر ہیں تو فرض دو رکات جماعت کے ساتھ پڑیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا یہ اللہ ہی کو معلوم اس لئے یہ عمل کرنے کی جگہ ہے یہ آگے بڑھنے کی جگہ ہے اور ایک محاسبہ بھی ہمیں کرنا چاہئے آج ہمارے نوجوانوں کا جو حال بنتا جا رہا ہے ان سے جب پوچھا جاتا ہے فجر کی جماعت کے سلسلے میں تو اکثر ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ نماز قضا ہو گئے اور یہ بھی کہتے ہیں بلکل دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی قضا پڑھ لیتے ہیں اور اکثر نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں جب نماز جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو یہ وبال ہے تو پھر آدمی نماز قضا کرے اور نماز ہی نہ پڑھے تو اس پر اللہ کی طرف سے کتنی سخت وعید ہے اور کیا وبال ہوگا اس پر یہ سوچنے کی بات ہے اسی طرح ہم لوگ سفر کے اندر جاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا کہ لوگ سمجھتے ہیں سفر کے اندر نمازیں معاف ہیں دو دن تین دن سفر میں ہے تو بلکل مستقل نمازیں چھوڑ رہی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی کیسے شکایت کرنے کا ہمیں حق ہے اس لئے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے ان تک ایک پیغام ہم پہنچائیں ایک دوسرے کو تعقید کریں ایک دوسرے ان سے تھوڑا بات کر کے ہم دیکھیں تو پھر ہم کو حال معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائیں